یہ چیک کریں جناب دن اترنے کو ہے ماشاءاللہ وہ سامنے سوری کھڑا ہے اور یہ جناب سامنے آ گیا ویلیج کا محول اور یہ کتا چیک کریں چیک کریں ذرا یہ ٹائم مجھے بہت اچھا لگتا ہے یار یہ دیکھیں ذرا شہر میں دیا آتا ہے ایک طرح کا یہ دیکھیں یہ سارا گاؤں کا محول ہے پہلے بھی کئی دفعہ دکھاتا ہوں لیکن میرا دل نہیں بڑھتا یقین کریں یہ دیکھیں میرا دل نہیں بڑھتا بالکل بھی یہ سامنے بھی چیک کریں بابا سوری شاہ وہ سامنے لگ رہے ہیں بچے کھیر رہے ہیں دیکھیں یہ ساتھ راس ویرہ گاؤں کا محول ہر چیز کتنی خوبصورت انداز میں کھڑی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے یار ایسا محول ہونا چاہیے شہر اور شہر میں دیا آتا کہ شہر بھی اور جناب ساتھ ہے کیا کہتے ہیں اس کو گاؤں بھی ہو چیک کریں ذرا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بھی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک اللہ کا فضل و کرم ہیں تو جناب عید ہوئی عید کے بعد جناب جو ہے گاؤں چلے گئے گاؤں سے واپس آئے گاؤں والے آپ نے بلوگ سارے دیکھیں ہوں گے تو ایک دو دن ریسٹ کی ہے یار کیوں کہ گاؤں میں ایڈوانس بلوگ بنتے رہے ہیں تو ابھی آج یہ پہلی جناب ایمننگ ہے میری واپس شہر میں دہات سائی وال میں ٹھیک ہے ایک تو یہ انی کا جو مچھا رہا نا یہ بڑا ضلیل کرتا ہے تو مجھے گاؤں کا محول بے حد پسند ہے مطلب شہر بھی ہو اور دہات بھی ہو تو جو گندم ہم چھوڑ گئے تھے ایسے صحیح یہ دیکھیں نا بارش کی وجہ سے ساری نیچے گر گئی اور کٹائی بھی سٹارٹ ہوگی وہ دیکھیں بھائی جان جو نا گندم شندم کاٹ رہے ہیں تو ابھی جناب جو یہ فاسٹ ایوننگ جو ہے گاؤں سے سے آنے کے بعد ہے ماشاءاللہ اور بڑا ہی خوبصورت منظر ہے بڑا خوبصورت جانا بیوٹیفل ویو ہے یہ بندوں کی آوازیں آ رہی ہیں ہرا بھرا گندم ماشاءاللہ ہر چیز ہے کلیر کھڑی ہے تو بابا سورج شاہ وہ سامنے اترنے کو ہے ابھی ہم نے سیدھا جانا ہے وہاں تو آئے تھوڑی سی جو رٹین ہے شام کی وہ آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی یار گندم کو ہاتھ لگ گیا ہے سامنے یہ دیکھیں گندم کی کھٹائی ہو گئی ہے تو ابھی اللہ پاک بس جو بارشوں وغیرہ سے بچائے لوگ بڑی محنت سے یار گندم لگاتے ہیں اپنا جو پیٹ ہے پالنے کے لیے گھر کا اٹھا بنانے کے لیے تو اللہ سے میری بھی دعا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں سب لوگ آمین بولیں کہ کسان بڑی محنت کرتے ہیں گندم کے لیے اللہ پاک سب کی فصلوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پورے پاکستان پوری دنیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق اطاف فرمائے ٹھیک ہے کیونکہ حلال روزی میں برکت ہے تو ابھی آج جناب میں جاؤں گا وہاں نہر پہ اور اس سے آگے تھوڑا سا اور یہ ساتھ آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو آج کا جو ویلوگ ہے گائز وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بہت زیادہ مزے کا ہونے والا ہے تو ابھی تک جس نے مسٹر آپ کا ہیرو ویلوگر انجوائے نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبا دو کرلو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کچ کیونکہ آج کا ویلوگ بڑا فرمٹیسٹنگ ہونے والا ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ سامنے لوگ کٹائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پٹھے ویرا آگے وہاں بھی لوگ کٹائی کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں مزید پیاری سی خوبصورت سی جگہ لیں جی جناب ابھی ہم وہاں سے آئے تھے اپنی منظر کی طرف آ چکے ہیں یہ چیک کریں ریلویٹ ٹریک پہ تو ابھی جا رہے ہیں وہاں پہ سامنے ہم نے جانا ہے جو نا بکریاں بھائی چلا رہے ہیں تو یار آج تھوڑی سی نا ویلوگ شلوگ تو بنتے رہتے ہیں روز ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے ویلوگ بنتے ہیں تو آج میں نے کہا آپ لوگوں نے تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں تو گاؤں سے آنے کے بعد انسان کا شہر میں دل سا نہیں لگتا بندہ عجیب سا فیل کرتا ایسے عجیب سی فیلنگ ہوتی ہیں کیونکہ انسان جہاں پہ پلا پڑا ہو جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہو جہاں پہ اس کی ساری جو آٹھ دس سال بیس سال بچپن کے گزرے ہوں تو میں تو کہتا ہوں سننے میں آیا ہے کہ جہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے وہاں کا ایک دن بھی انسان نہیں بولتا کہ میں اس جگہ پہ پیدا ہوا تھا تو الحمدللہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا پاکستان میں پیدا کیا کہ ہمارے اپنے گھر ہیں ٹھیک ہے اپنے گاؤں ہیں اپنے شہروں میں گھر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کی زندگی دی ہے تو جب بھی اپنے گھر گاؤں جاتے ہیں تو یقین کریں حالانکہ وہاں وسائل نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں محول بہت اچھا ہے پھر بھی آنے کو دل نہیں کرتا ہے اتنا سکون اتنا مزہ ملتا ہے وہاں پہ کہ دوست کزن بہن بھائی سارے اپنے ہوتے ہیں تو انسان کو جو چیز لے کے آتی ہے شہروں میں مجبوریوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں شہر میں کھڑا ہوں وہ سامنے وہ دیکھنا وہ پول ہے ٹھیک ہے یہ ہماری آخری ارامگاہ ہے وہ سامنے ریلویٹ ریعک ہے وہ سامنے ہمارا ملتا کھڑا گورنمنٹ مطلب جو سائی وال ہے ٹھیک ہے لیکن یہ گاؤں کا محول دیکھیں اور شہر کا تو آپ لوگ فرق واضح کریں گے کہ گاؤں کے محول میں اور شہر کے محول میں کتنا فرق ہے تو کاش کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ جیسے باہر یوکے لندن اسٹریلیا وہاں کے گاؤں میں ہر چیز ہے تو ہمارے بھی یہاں پہ گاؤں میں ہر چیز جو نہ ساری فسیلٹیز مل جائیں تو ہم کبھی اپنا گھر نہ چھوڑے تو ابھی گاؤں سے آنے کے بعد پہلی شام ہے یہ پہلی ایونی گیا تو دل تھوڑا سا اداس ہو رہا تھا تو ولوگ بھی اپلوڈ کرنی ہیں کل کے لیے یہ ولوگ بنا رہا ہوں تو ابھی تھوڑا سا آگے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ٹریک دکھاتے ہیں مزید چیزیں دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ لوگ اسے گپ شپ کرتے ہیں تو یار جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ لوگ کو شہر پسند ہیں یا پردیس پسند ہے باہر کی کنٹری یا پاکستان یا شہر گاؤں کیا چیز آپ پسند کرتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ ساتھ دیا کریں ڈسکس کیا کریں بتایا کریں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے میری اوصلہ بھی ہوتی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سب لوگ مجھے شوک سے اور دل سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ آج کل فیس ویلیو چلتی ہے پاکستان میں جو دوسرے ویلوگ بناتے ہیں وہی ویلوگ میں بناتا ہوں اپنی لائف پہ اپنی زندگی پہ فرق صرف اتنے ہیں کہ وہ زیرو سے ہیرو بن گئے ہیں ابھی ہم زیرو ہیں تو اللہ پاک ہمیں بھی زیرو سے ہیرو بنائے گا تو ابھی جناب نکلا تھا بس واقشاہ کرنے کے لیے بڑا اچھا فیل کر رہا ہے آپ لوگوں سے گفتگو کر کے یہ دیکھیں بھائی جان جو نا بکریاں شکریاں چرا رہی ہیں یہ چیک کریں جب یہ دیکھیں وہ سامنے وہاں پہ ریلویٹ رہا ہے اگر ریلویٹ سٹیشن ہے کیا بات ہے اوزنا ٹھیک ہے تو وہ سامنے جو نا وہاں پہ ریلویٹ سٹیشن ہے تو شہر ہم سے زیادہ دور نہیں ہے میں مری جاتا رہا ہوں کافی عرصہ جو ادھر ادھر نا جہاں بھی گیا ہوں تو وہاں سے جناب نکلتا ہوں وہ دیکھیں وہ وہاں سے ادھر سیدھا ایسے اور اس کے بعد جناب وہ سامنے ریلویٹ سٹیشن ہے سیدھا وہاں پہ جاتا ہوں اور وہیں سے بیٹھا اور اپنی منزل کی طرف چلا گیا تو میں کبھی بھی رکشے پہ اور واپس بھی آتا ہوں تو میں وہیں کرتا ہوں وہ سامنے وہاں سے ہو کے تو واپس اسی ریلویٹ سے چاہے رات کے جتنا مرجٹ ہے ہم وہ وہیں سے آتا ہوں یہ دیکھیں ابھی بھائی جان یہ بکریاں چرا رہے ہیں لوگ کتنا خوبصورت مزے کا بھی ہوئے یہ دیکھیں یہ چیزیں مجھے بڑی پسان ہیں تو بس اللہ پاک نا انسان کو دولت دینا یہ دیکھیں یہ یہ چیک کریں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اگر انسان کو دولت دینا تو انسان کو ایسے ہرے بھرے کھیتوں میں ایسی ویلیج لائف میں رانا چاہیے ایک اچھا سا خوبصورت سا کچھا گار ہو چاہے لیکن زندگی میں سکون ہو اور انسان کے پاس صحت والی لمبی زندگی اللہ ان کو دے جن کو دولت بھی اللہ دے اکثر لوگ ہوتی ہیں ان کے پاس دولت بے شمار ہوتی ہے لیکن ان کے پاس حساس سے اتنے ہوتے ہیں لیکن صحت نہیں ہوتی اور سکون نہیں ہوتا تو میں اب اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کروڑوں گاڑیاں انسان کی ہزاروں شادیاں لاکھوں اور روپیہ سب چیز کسی کام کی نہیں اگر انسان کے دل اور دماغ سکون میں نہیں تو اسی لیے دولت دے اللہ دل اور دماغ کا سکون بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ دیکھیں ایسی جگہ گھر ہو یہاں پہ گاؤں اور ساتھ شہر میں دہا تو مطلب شہر تو ہوئی ہو لیکن اس میں یہ بھی ہو کہ شہر میں گاؤں بھی ہو اور انسان جو نہ لائف بزارے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں ایک ریلوے ٹریک یہ چار ہے سامنے ٹھیک ہے اور یہ شہر کو جا رہی ہے یہ لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں بیچارے جو بھی ہیں اور یہ جناب ایک تلتیوی شام کا منظر ہے یہاں پہ میں کھڑا ہوں تو ابھی یہاں تھوڑا ساتھ پونا کافی دن ہو گئے نیر نے لکھائی ہاں تھوڑا سا وہاں پہ چلتی ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگلی روٹین کیا ہے ٹھیک ہے وہ سامنے یہ چیک کریں ذرا ٹرین جا رہی ہے یہ دیکھیں وہ سامنے ریلوے سٹیشن ہے اور میں ادھر ابھی وہاں سے وہاں سے ابھی ادھر آیا ہوں وہ سامنے سے رہے اور یہ دیکھیں اس ٹیم یہاں پہ کتنا خوبصورت موسم ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ تو ابھی ہم تھوڑا سا نیر کے کنارے آ چکے ہیں ابھی آپ کو نہر دکھاتی ہیں ایک تو یار جس دن میں نے آپ لوگوں سے گپ شپ کرنی ہونا تو ویلوگ ویسے ہی لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے وہاں سے تھوڑی سی دور نکلیں تو جناب جانب ویلوگ تھٹھیں مارنے لگ جاتا ہے اور ویلوگ کا ٹائم جو ہے دس منٹ نو منٹ دس منٹ نو منٹ ہونے لگ جاتا ہے تو جناب ابھی ہم آ چکے ہیں نیر کے کنارے یہ چیک کریں یہ سامنے آس پاس ساری نیر ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا ویو ہے ایک دفعہ یوں اس کو کیپچر کریں گے بابا سورج شاہ جو ہے وہ بلکل ڈھلنے کے لئے تیار ہے اور یہ چیک کریں تو گائز ابھی جو ہے ویلوگ کافی لمبا ہو رہا ہے ابھی میں جا رہا ہوں گھر تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس ویلوگ میں ملیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ سبسکر سب کچھ کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آفی ہینکیو